اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج امی بنا رہی ہیں بہت مزید کی کلیجی سیٹ تو پھر چلیں امی سے پوچھتے ہیں کہ امی کس طریقے سے یہ بنا رہی ہیں کلیجی سیٹ اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹ سٹار رہی ہیں تو امی بتائیں آپ یہ کس طریقے سے بنا رہی ہیں اس میں کیا کیا جائے گا اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کلیجی سیٹ بنا رہی ہوں تو اس میں پیپڑے دل گردے اور کلیجی سبھی شامل ہوں گے جو یقینل آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے تو کلیجی کو اچھی طریقے سے واش کر کے اس میں نمک اور سرکہ ڈال کے تھوڑ دیر کے لیے بھی ہو دیں ایسی پیپڑوں میں اور گردوں میں بھی لگا کے اس کو تھوڑ دیر کے لیے آپ چھوڑ دیں تاکہ یہ اپنا پون انس میں سے نہیں چڑ جائے پھر ہم تھوڑے سے آئل میں تین پیاز لے کر اس کو باری چوب کر لیں گے اور پھر اچھے سے بھون لیں گے اور پھر تین چمچ لسن اترک کے پیسٹ کے ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب اس میں سکھے مسالے جائیں گے جو ہیں نمک، ہلدی، سرکھ مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور کشمیری لال مرچ اور گرم مسالہ ان سب مسالوں کو بھی ہم کتر میں ڈال دیں گے اور پھر اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور پھر پیپڑے، تھیل، گردے ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں دو تین منٹ کے لیے اور پھر ایک گلاس پانی ڈال کر دو ٹماٹر کاٹ کر پھر اس میں پریشر کھوکر لگا دیں اور پھر دس منٹ کے لیے پکنے دیں اوہ واو یہ تو کتنا ایزی پروسس ہے تو چلے یہ جب تک گل رہے ہیں تو آپ جلدی امی کے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شویر کریں اور بھائی دیکھیں جیسے ہی آپ نے سبسکرائب کیا ہمارے یہ پیپڑے بھی گل گئے ہیں اور ان کا پانی بھی تقریباً پشک ہو چکا ہے اور پھر اسی پوائنٹ پہ ہم نے کلیجی شامل کی تھی جو معذرت کے ساتھ ریکارڈ نہیں ہو سکی اور پھر ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور پھر اس میں تھوڑی چار چمچ دائی اس میں ڈال کر اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہم یہ دیکھنے میں اتنا مزیتار لگ رہا ہے اور اس کی پشکو پورے گھر میں اتنے مہک رہی ہے ہم لگتا ہے کہ میں بہت بھوک لگ رہی ہے تھوڑا ویٹ کرو ابھی اس کو تھوڑے دیر اور بھوننا ہے اور پھر اس میں سکھی میتھی ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تم لگا دیں گے اور پھر دیکھیں اس کی خوشبور سے پورے گھر میں مہک رہی ہے اور دیکھیں کلیجی کتنا اچھے سے گل سکی ہے ہماری اب یہ بالکل تیار ہے اسے گرم گرم چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ آپ کھائیں اور انجوائے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیے ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کون سے شہر سے ہیں اور کس طریقے سے بناتے ہیں آپ سب لوگ خوش رہیں آباد رہیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ